بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس نائنٹ کلاس جو آرٹس گروپ ہے اس کا جو یونر نمبر سکس ہے اس کے چاندے کے انتہائی اہم سوال سمجھیں گے تو پیپر میں جو یہ سوال اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں تو پیپر میں کس طرح سوال آتا ہے کہ حل کریں اور ایکس کی قیمت معلوم کریں تو یہ ہمارے پاس تین سوال ہیں جو بورڈ امتیان میں بہت زیادہ دفعہ پوچھے گئے ہیں اب باری باری ہم ان کو حل کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم نے ایکس کی قیمت کیس طرح معلوم کرنی ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے ادھر حل لکھ دیں گے ایک دفعہ اس سوال کو ہم نے دوبارہ لکھ لینے لاک ایکس مائنس دو کس کے برابر ہیں ایک کے برابر ہیں اچھا اب اس سوال کے اندر جو ایک انتہائی اہم چیز ہے جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لاک کا جو جی ہے اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں یعنی کہ اس کی اساس کے اندر کچھ لکھا ہے یعنی اس کے نیچے تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم اس سے اگلا سوال دیکھیں اس لاک کے نیچے بھی کچھ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو سوال ہے اس لاک کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے تین لکھا ہوا ہے تو اگر ایسا سوال پیپر میں آجائے جس کے لاک کے نیچے کچھ نہ لکھا ہو اور وہ کہیں کہ آپ نے ایکس کی قیمت ملوم کرنی ہے تو پھر آپ نے اپنے پاس ہی ادھر کیا لکھ لینا ہے دس لکھ لینا یعنی کہ جس کی اساس کچھ نہ لکھی ہو اس کے اساس کتنی ہوتی ہے دس ہوتی ہے اب آپ نے اس سوال کے اندر سے لاکھ کو ختم کرنا تب ہی ہمارے پاس ایکس کی قیمت آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے لاکھ کو اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو اس لاکھ کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں اور یہ جو اساس ہوگی یہ برابر کے دوسری طرف چلی جائے گی اور یہ جو اس طرف برابر کے لکھا ہوگا یہ طاقت بن جائے گا یعنی کہ وہ جو برابر کے دوسری طرف چیز ہے اس نے اوپر چلے جانا ہے اور اساس کے نیچے والے چیز برابر کے دوسری طرف چلی جائے گی اچھا اب ادھر ہمارے پاس آ جائے گا ایکس مائنس دو اور لاکھ ادھر سے ختم ہو گیا اور یہ جو دس ہے یہ دوسری طرف چلا گیا اور ادھر میں نے بریکٹ لگائی اور اس کی طاقت اب میں کتنی لکھوں گا ایک لکھ دوں گا یہ جو ایک ہے نا یہ طاقت بان گئی اور یہ اساس اس طرف آ گئی ہے اور اساس کتنی تھی دس تھی جو ہم نے خود لکھی ہوئی ہے اچھا اب بریکٹ بے شک میں ختم کر دوں ادھر کیا لکھا جائے گا ایکس مائنس دو اب دس کی طاقت ایک دس کی طاقت ایک کا مطلب ہے دس کو ایک بار لکھنا تو ادھر ہم کیا لکھ دیں گے دس لکھ دیں گے اب یہ جو مائنس دو ہے اس نے برابر کے دوسری طرف جا کر جمع دو ہو جانا ہے تو دس جمع دو کتنا ہوتا ہے بارہ ہوتا ہے اس طرح ہم نے یہ ایکس کی قیمت معلوم کر لیا تو یہ بڑا آسان سوال تھا اچھا اب اس کے ساتھ کا ایک اور سوال ہے یہ لکھاو ہے لاغ بریکٹ میں لکھاو ہے ایکس جمع تین یہ کس کے برابر ہے دو کے برابر ہے اس سوال کو بھی سیم اس سوال ہی کی طرح ہم نے حل کرنا تو ادھر ہم لکھ دیتے ہیں حل اس کو ایک دفعہ دوبارہ لکھتے ہیں لاغ ایکس جمع تین اور یہ برابر لکھا اور ادھر کیا لکھ دیا دو اب اس کے نیچے بھی کچھ نہیں لکھا ہوگا تو جس طرح اس سوال میں نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا تھا اپنے پاس ہر کیا لکھ لیا تھا دس لکھ لیا تھا ادھر ہم لکھ دیں گے دس اب کیا کرنا لاغ کو ادھر سے ختم کرنا اگر لاکھ کو میں ختم کروں گا تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یعنی کہ قوت نمائی شکل میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے یہ جو اساس کے نیچے لکھا یہ ادھر آجے گا اور یہ جو ادھر چیز ہے اس نے کدھر چلا جانا ہے اوپر طاقت بان جانا ہے یہ بان جائے گی دس اور اس کی طاقت کتنی آجے گی دو آجے گی تو ادھر سے میں بریکٹ ختم کرتا ہوں ایکس جمع تین برابر ہے دس کی طاقت دو کا مطلب ہے دس ضرب دس دس ضرب دس کا مطلب کیا ہوا کہ ضرب دینے سے اس کا جواب کتنا آجے گا ایک سو جواب آجے گا اب یہ جو جمع تین ہے اس نے دوسری طرف جا کر مائنس تین ہو جانا ہے جب سو میں سے ہم تین نکالیں گے تو ادھر ہمارے پاس جواب آجے گا ستانویں تو اس طرح یہ والا بھی سوال حل ہو گیا اچھا اب اگر ہم سب سے آخری سوال کی بات کریں تو وہ کیا لکھا ہوئے ہیں لاگ تین ایکس جمع ایک برابر کس کے ہے دو کے تو اب اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں تو کیا کریں گے ایک دفعہ اس کو ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں یعنی کہ لاگ ادھر ہم نے لکھ لیا تین اور ادھر لکھیں گے ایکس جمع ایک اور اس کی طاقت ہم یعنی کہ برابر کے آگے کیا لکھ دینا ہے دو لکھ دینا ہے اب اس کی کیونکہ پہلے سے ہی یہ لاگ کے نیچے کیا لکھا ہوئے تین لکھا ہوئے کی اساس دی ہوگی اس کو اسی طرح ہی لکھ دیں گے اب یہاں سے اگر ہم لاکھ کو ختم کریں تو یہ والا تین ادھر آئے گا اور تین کی طاقت کتنی بن جائے گی دو بن جائے گی اور یہ جو دو ہے یہ طاقت میں آ جائے گا یعنی کہ ادھر ہم لکھیں گے ایکس جمع ایک برابر ہے تین کی طاقت دو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تین کی طاقت دو کس کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ تین کو دو بار لکھنا ہے اس کو چھے نہیں لکھتے نا تین ضرب دو جی چھے یوں نے تین ضرب تین تین ضرب تین کتنا ہوتا ہے نو ہوتا ہے تو ادھر ہم لکھ دیں گے نو اور یہ کیا لکھا ہے ایکس جمع ایک اس کو ادھر ہی لکھا رہنے دیں گے اب ہم نے ایکس کی ویلیو نکال نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ جمع ایک ہے اس نے دوسری سیڑ پر آ کر مائنس ایک ہو جائے گا یہ آجے گا ایکس برابر ہے نو مائنس ایک جب نو میں سے ایک کو مائنس کریں گے تو ادھر کتنا جواب آجے گا آٹھ جواب آجے گا اس طرح ہم نے اس سوال میں بھی ایکس کی قیمت معلوم کر لیا تو میرہ سٹوڈنٹ صاحب کو ان تین سوالوں کی سمجھ آگئی ہوگی یہ انتہائی آسان سوال تھے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ